اسلام علیکم جی کہتا ہے یہ سارا معاملہ دراؤ اگر کرنٹ پیرلل ہو جائے یہاں پہ تو کرنٹ کس سندھ میں اپوزٹ ڈائریکشن میں بعد میں کس کے لیے پیرلل کرنٹس کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس سیچویشن کو چیوں کریئٹ ہوگی زیرو سے ڈی بائی ٹو میں نے لے لیا ہے سینٹر کی اگر ہم بات کریں تو اپوزٹ کے لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ ساری کلکلیشن ہم تب کر رہے ہیں جب ہمارے پاس کرنٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے انٹیگرل ہے آپ کے انڈیشنلی سیپریٹ کر دیئے ہیں ٹو پارٹس میں ایک فلکس تو وہ ہوگا جو انسائیڈ دی وائر ہوگا اور ایک فلکس وہ ہوگا جو ایریا بیٹوین دی پلیٹس ہوگا تو اب آپ اسے سالو کر سکتے ہیں زیرو سے سینٹر میں دیں گے ٹو آر کا سینٹر انسائیڈ دا وائر ہے نا تو وائر کا سینٹر لینا ہے تو ٹو آر کو ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس اسی طرح یہاں سے یعنی جو سینٹر سے پھر اس کے سینٹر تک جائیں گے تاکہ اس کی کنٹریبیشن اور پھر اس کی کنٹریبیشن کو ٹو سے ملٹیپلی کر دیا دبل کر دیا ہے یعنی اس کی کنٹریبیشن بھی اس کے سینٹر تک اس کی کنٹریبیشن بھی اس کے سینٹر تک یہ جو ٹو ملٹیپل ہو رہا ہے وہ ٹو ٹائم کر رہا ہے ساری چیزیں اب آپ کے پاس simplified version یہ آجے گا آپ کے پاس ہر ایک solve کریں گے تو b کے دو دو version آتے جائیں گے آپ کے پاس تو ہم کہہ سکتے ہیں بی میو ناٹ آئی ٹو پائی آر سکیر ایک وائر کی وجہ سے اور ایک اس سے دوری سے میو ناٹ آئی ٹو پائی دی انٹو ایک جو اس سے فاصلے پہ ہوگی یہ inside the wire ہے یہ آپ کے پاس center میں یہ same situation ہے ایسے نیچے کے لیے آجے گی اب آپ کے پاس معاملات کیا ہیں کہ سارے میں سے common factor باہر نکال لیں گے آپ کے بعد integral کو solve کر لیں گے integral کو solve کرنے کے بعد یہ two میں نے اندر ضرب دے دی ہے ساری values ہمارے پاس مجود ہے mu ناٹ مجود ہے i مجود ہے pi ساری values ہم نے place کر دی ہیں d بھی مجود ہے r بھی مجود ہے تو ساری values کو place کرنے کے بعد ہمارے پاس اس ساری values کو اس equation میں place کر دیا تو آپ کے پاس پہلے factor کا جو جواب آئے گا وہ 0.23 10s پر minus 5 اور نیچے والے رکھا آئے گا 1.08 10s پر minus 5 اس سارے کو دیکھیں گے 1.3 10s پر minus 5 یہ overall جو center کے اندر magnetic field ہے per unit length وہ ہمیں میری کیونکہ اس نے یہی ہم سے مانگا تھا calculate the magnetic flux per unit length exist between the axis تو یہ between the axis آگی overall اب اس نے کہا کہ flux جو inside کے wire ہے وہ کتنے percentage ہوگا total کا تو inside 0.23 ہے پہلے factor میں سے تو یہ تقریبا 17% بنے گا inside the wire اگر ہم بات کریں اب اگر ہم parallel currents کی بات کریں تو parallel currents میں right hand rule کے لیے آسے جب ہم دیکھیں گے field تو field ایک دوسرے کے opposite آجے گی تو flux آپ کے پاس ہم کہیں گے کہ جو flux ہوگا اس region کے اندر وہ opposite ہوگا دوسری line کے دوسرے current کے flux سے تو total flux آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا اس case میں 0 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس solution ہے جناب اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو doubt ہو نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیا انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ